اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کل بھارت کے اندر بھارت سرکار دوارہ سی ڈبل اے کو لاغو کیا گیا کچھ لوگ اس کو مسلمان ویرودی بتا رہے ہیں اور کچھ مسلمان اس غلط فہمی کا شکار بھی ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سی ڈبل اے مسلمانوں کے خلاف بلکل نہیں ہے سی اے اے کسی کی ناغرکتہ چھیننے کا قانون نہیں ہے کسی کا عدی کار چھیننے کا قانون نہیں ہے بلکہ سی اے کو لاغو کرنے کا مقصد دوسرے دیشوں سے بھارت کی طرف رکھ کرنے والے لوگوں کو ناغرکتہ دینے کا قانون ہے چونکہ پوری دنیا کے اندر بھارت ہی صرف ایسا دیش ہے جس کا ماننا ہے کہ پوری دنیا ایک پریوار ہے پوری دنیا ایک کنوا ہے تو بھارت نے اس نارے کو سی اے اے لاغو کر کے عملی جامعہ پہنایا ہے اور بھارت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں سے کوئی بھی انسان اگر بھارت کی طرف رکھ کرتا ہے تو اس کا سواگت ہے اس کا ویلکم ہے تو سی اے کسی کی ناغرکتہ چھیننے کا دکھار نہیں ہے سی اے میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اس سے مسلمانوں کی ناغرکتہ چلی جائے گی یا مسلمانوں کو کاغذات دکھانے پڑیں گے مسلمان تو یہاں اول شہری کا مسلمان ہے اور یہاں کا باشندہ ہے اور جب یہ اعلان ہوا تھا کہ ہم لوگ ہندووں کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے تو جو لوگ ہندووں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے وہ انیس سو سنتالیس میں چلے گئے تھے اب تو یہاں وہ مسلمان رہتے ہیں جو امن چین سکون بھائی چارہ اور گنگا جمنا تیزیب کو پسند کرتے ہیں امن پسند مسلمان تو مسلمانوں کو اس سے ڈڑنے کی خوف کھانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے مسلمان غلط فہمی کا شکال نہ ہوں رمضان المبارک کا پاک مہینہ چللا اس مہینے میں نماز روزہ ترابی کا خاص طور پر دھیان رکھیں اور تمام مسلمانوں کے لئے دعاوں کا احتمام کریں اور خاص طور سے اپنے دیش کے لئے ملک کی امن و سلامتی کے لئے ملک کی ترقی کے لئے دعا کریں اور میں جمعیت حیمات علیہ السلام کی طرف سے آپ سب لوگوں سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کسی غلط فہمی کا شکار بلکل نہ ہوں سی اے کسی کی ناغرکتہ لینے کا قانون کھرونو جی سمجھیا آپ کو روزگار ملے گا نہیں ملا تو سارے سوالوں کے جواب نہیں ہیں ان کے پاس اس کے لئے یہ اب یہ لے کر آگئے لیکن ہمارا تو پہلے سے objection تھا آج بھی ہم یہی بول رہا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ ریلیجیس کی بنیاد پر بنایا گیا ہے یہ انٹی انکونسٹیٹیوشنل ہے اس کی کوئی یہ نہیں ہو سکتی آپ ریلیجیس کی بنیاد پر کوئی قانون کو نہیں بنا سکتے اور آپ سی اے کو این پی آر این ایڈ سی کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کو سپریڈ ایر کر کے نہیں دیکھ سکتے آپ تو ہمارا تو objection رہے گا